فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ تو لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں وَعْتَسَمُوا بِهِ اور اس کو مضبوط تھام لیں احتسام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مضبوط پکڑنا این، سواد اور میم عَاسَمَا فَسَيُدْخِلُهُمْ پس انقریب وہ داخل کرے گا ان کو یہ جو سین ہوتا ہے نا سین اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے تحقیق اور ایک ہوتا ہے قرب زیادہ بوجل تو نہیں ہو جاتے آپ انشاءاللہ اس سے آپ انجوائے کریں گے قرآن کو اگر آپ کو یہ دو باتیں یاد آگئیں کہ اس میں قرب کا معنی بھی ہوتا ہے تحقیق کا معنی بھی ہوتا ہے تو ایک تیک یقینی بات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جلد ہو جائے گا دیر کی بات نہیں ہے فَسَيُدْخِلُهُمْ جلدی داخل کر لے گا یقینی طور پر ہوگا اور جلدی ہوگا تم اس نور سے تعلق تو کائم کرو تو جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ پر اور اس کو مضبوط پکڑ لیں کس کو مضبوط پکڑ لیں اللہ کو اور اس کی کتاب کو بھی ظاہر ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ کو کیسے مضبوط پکڑا جاتا ہے اس پر پورا توقل کر کے بھروسہ کر کے سارے سہاروں کو چھوڑ کے اس کو مضبوط پکڑنا جسے توقل کا حق ہو فسا یدخل ہوں ایسے لوگوں کو تو اللہ جلدی ہی بغیر دیر کیے داخل کر لے گا کہاں فی رحمتن منہو اپنی طرف سے ایک رحمت میں اللہ ان کو اپنی رحمت سے ڈھاپ لے گا یعنی دنیا میں بھی وہ لوگ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے پریشانیوں سے بچ جائیں گے وہ فضلن اور زائد بھی دے گا زیادہ بھی دے گا اور وہ کہاں ہوگا آخرت میں کیونکہ انسانوں کو جو بدلہ ملے گا وہ صرف ان کے کیے کا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے آپ دیکھئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچی کلکولیشن کیجئے کہ جب سے آپ جوان ہوئے ہیں جب سے آپ کو کوئی جوب ملے اور کبھی نہ چھوٹے اور ہمیشہ آپ کام کریں اور اس سب سے پیسہ بنائیں اور چالیس سال کام کریں تو زیادہ زیادہ آپ کیا خرید سکتے اچھی سے اچھی جوب سے بھی آپ زیادہ زیادہ کیا کچھ خرید سکتے کوئی گھر گاڑی یا ایک سے زیادہ گھر کوئی ایک شہر خرید سکتے ایک ملک خرید سکتے ایک کانٹینٹ خرید سکتے یہ زمین خرید سکتے ہیں پوری پلانٹ خرید سکتے ہیں آج تک کوئی اس قابل ہوا کہ پورا پلانٹ خرید لے کہ میرے پاس اتنا مال ہو گیا ہے اور دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں بہت مال ہے میرے پاس میں ساری زمین خریدنے لگاؤں نہیں لیکن آپ اپنی پوری زندگی میں نہیں اللہ کو دیتے کچھ حصہ بھی دیتے ہیں اس کے بدلے میں وہ آپ کو ایسی جنت دیتا ہے جو صرف زمین تو کیا آسمان و زمین کے برابر ہے صرف اس کی عرض چوڑائی یہی فضل ہے نا کہ ہم پوری زندگی بھی کھپا جائیں تو ہم وہ کچھ لے نہیں سکتے یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہیں لے سکتے اس لیے کہ دنیا میں اگر آپ کو اچھی سے اچھی چیز بھی ملے تو وہ بھی پرانی ہونے والی خراب ہونے والی مگر جنت میں جو کچھ ملنے والا ہے اس کی وسط اور کسرت اپنی جگہ پھر اس کی جو quality ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو سچا پکا ایمان لاؤ پھر بھروسہ مجھ پہ کرو پکڑے رکھو مجھے چھوڑنا نہیں کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ذرا سے کوئی بات بھی فوراں مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں فوراں رونے دھونے لگتے ہیں فوراں ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں فوراں ہمارے سامنے اندھیرے چھا جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اب تو دنیا میں کچھ رہی نہیں گیا اب تو کچھ ہونا ہی نہیں یہ توقل کی کمی کی علامت ہے جس کو اللہ بھی بھروسہ ہوتا ہے اس کا بڑے سے بڑا نقصان بھی تو کہتا ہے اس کو پکڑا ہوا ہو اس کو کسی چیز کے جانے کا غم کیا ہو سکتا ہے اسے ساری دنیا بھی چھوڑ دے نا اگر بعض وقت ہم اسی چیز کا غم کھاتے رہتے ہیں نا اگر میں نے اس کو نراز کیا تو یہ مجھے چھوڑ جائے گا میں نے اس کو خفا کیا تو یہ مجھ سے روڑ جائے گا اس نے کیا تو وہ چلا جائے گا تو پھر تو پتہ نہیں کوئی کام ہوگا کہ نہیں دنیا کا کونسا کام رکتا کسی کے بھی جانے سے کسی کے بھی چھوڑنے سے اب پیچھے پڑا نہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے سارے کفر کر لو اگر تم سارے کفر کر لو سارے انکار کر دو تو کیا ہوگا اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو یہ سب کچھ ہمارا کرنا کس کے لئے دیکھنے یہ آپ صورت ابراہیم ان تکفروا انتم ومن فل ارد جمیع فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ حَمِيد تم سب بھی کفر کر لو جتنے زمین میں اول آخر ہیں سارے کر لیں اللہ بے پرواہ تعریف والے اسے کوئی پرواہ نہیں تو بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی دین کا کام کرنا قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ سب کس کے فائدے کا ہے ہمارے اپنے فائدے کا ہے اللہ پر کوئی احسان ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تو آپ کیا سوچنے لگتے ہیں میں کورس چھوڑ دیتی ہوں جی اب نہیں سوچتے اب انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آگے بھی چلیں گے کیونکہ انسان وہ سب دیکھ کہ پھر واپس اپنی خوشی سے پلٹتا ہے جس کا مطلب ہے کہ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ وہ اس کام کو کرے گا تو بہرحال لوگ نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ذرا سا حادثہ زندگی میں وہ نماز چھوڑ دی دعا مانگنی چھوڑ دی ذکر اذکار چھوڑ دیا صدقہ خیرات چھوڑ دیا سب سے پہلا کام جو ہم چھوڑتے ہیں کسی بھی نقصان پر وہ اللہ کی ذات مایوسی دل چھوڑ بیٹھنا دل کو چھوٹا کرنا حد سے زیادہ غم میں اختیار کرنا یہ کیا ہے اللہ پہ توقع نہ ہونا یہ ایمان کی کمزوری ہے تو ضرورت کس بات کی ہے اللہ پہ صرف ایمان نہیں بلکہ اللہ کو مضبوط پکڑنے کی بھی کہ کچھ چلا جائے یارب تجھے نہیں چھوڑنا تو تو باقی ہے کیوں کہتا مایوسی کفر ہے اللہ موجود ہے پھر مایوس ہے آپ دیکھئے کہ اگر آپ واقعی شعوری نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز آپ کو تھام لیتی ہے ادھر سے آپ غمگین ہوئے کسی نے کچھ کہا کسی نے رولایا آپ کو کچھ کیا ادھر سے آپ اگلی نمازیں کھڑتے ہیں تجھ سے مدد چاہتے ہیں ایسا مضبوط سہارا ملتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے صرف شعوری نماز کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا بھی غم آتا تھا تو کیا کرتے تھے مسجد کی طرف بھاگتے نماز کی طرف دوڑتے تھے کبھی سوچا آپ نے کیوں دوڑتے تھے نماز کی طرف کبھی آپ اپنے اوپر لے کر دیکھیں کہ ادھر سے کسی نے کچھ کیا ادھر سے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کی تعریف کی اللہ کی رحمت کو پکارا اللہ کی مدد طلب کی اور اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوجن ہے تو اہ دن ہے صراط المستقی کتنی رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں ادھر ادھر جانے ہی نہیں دیا ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے پاس بلا لیا آجو میرے پاس آؤ سارے شکمیں مجھ سے کر لو سارے غم میرے سامنے رکھو یہ ہوتا ہے اللہ کو تھامنا اچھا ہمیں کوئی غم آتا ہے تو ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اب کون مدد کو پہنچے گا لوگ نہیں مدد کر سکتے جب تک اللہ ان کے دل میں نہ ڈالے اگر اللہ کسی کے دل میں ہمارے لیے رحم نہ ڈالے تو کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایک صحابی سے کہا تھا کہ یاد رکھو اگر ساری مخلوق جمع ہو کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے اور اگر سارے مل کے تجھے کوئی نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے یہ ہے اللہ کو تھامنا اتنا یقین ہونا کہ کچھ نہیں ہوگا اگر اللہ نہ چاہے اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ یہیں آکے ہم پہ حملہ کرتا ہے اور اللہ سے کٹتا ہے یہ کوئی دشمن ہے نا کھولا تو فرمایا جو اللہ پہ ایمان لائے گا اس کو تھام لے گا مضبوط اللہ اس کو اپنی رحمت میں جلدی ہی لے لے گا سمیٹ لے گا اور چھوڑے گا نہیں اس کو اس نے اللہ کو پکڑا اللہ اسے چھوڑ دے یہ نہیں ہو سکتا وَفَضْلٍ زیادہ بھی دے گا وَيَهْدِيهِمْ اور ان کو ہدایت دے گا راستہ دکھائے گا الیہی اپنی طرف آنے گا کونسا راستہ ہے جس کا نام کیا ہے سراثم مستقیمہ سیدھا راستہ ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ مل جائے گا وہ بھٹکنے سے فسلنے سے گرنے سے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے اور سراث کونسا راستہ ہوتا ہے جو کھلا سہل راستہ ہو یعنی کہ اس میں وسط بھی ہو اور سہل بھی ہو اور جس پر چل کے منزل پر پہنڑے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہدایت کا راستہ ہے یعنی جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں سراث مستقیم جب ساتھ لگتا ہے یعنی خالی راستہ دشوار گزار ہے لیکن جب اللہ کی طرف جانے کی ہدایت اس میں ساتھ شامل ہوتی ہے تو وہ ایسا راستہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر چیز واضح نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا مستقیم جو ہوتا ہے نا سٹریٹ ہوتا ہے سٹریٹ اور اس کے نشان بالکل واضح ہوتے ہیں ہائیوے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اب ہائیوے میں احتیاط بھی تو چاہیے نا چاہے وہ ہائیوے ہے لیکن بہت سے لوگ ہائیوے پہ جانے سے گھبراتے ہیں تو سراث مستقیمہ سیدھا راستہ سٹریٹ راستہ جو ڈائریکٹ آپ کو لے جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے گا کن کو جو ایمان کے بعد اللہ کو تھام لیں گے وہ بھٹکنے سے بچ جائیں گے یہ مراد ہے موسیقی